اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ اللہ ذی شرفنا بالاسلام والایمان واعطانا الباکستان والصلاة والسلام على حبيبه سيد الانس والجان وعلا آله واسحابه في كل حین وآن اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ اللہ ارسل رسوله بالغداء ودین الحق لیظہره على الدین کل ولو کرہ المشركون صدق اللہ اللہ ازیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیک واسحابکا یا حبیب اللہ مولا صلو علیہ وسلم دائماً آبادا على حبیبکا خیر الخلق کلہینی منزہ عن شریک فی محاسنی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسینی محمد تاج رسول اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکریمی محمد ذکره روح لینفسینا محمد شکره فرد علی الاممی رب صلیم وسلم دائماً آبادا علی حبیبکا خیر الخلق کلہینی توحید و رسالت کی خاطر توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے ہم فکر مدینہ کا پرچم ہر چوٹی بے لہرائیں گے معبود فقط ہے ایک خدا مسجود فقط ہے ایک خدا ہم الا اللہ کی صداوں سے سینوں کو پھر گرمائیں گے کیوں شرک کے فتوے لگتے ہیں توحید کے ان متوالوں پر ہم انکج فکر خطیبوں کو راز توحید بتائیں گے تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزشتی ہو جاتی ہے شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روب مٹائیں گے ہم آلِ نبی کے متوالے حسنین کے مشن کے بارس ہم پھر سے شمر یزیدوں کو قربہ کی شان بتائیں گے اصحابِ نبی کے چرچے سے جو بغز کی آگ میں جلتا ہے ہم رضی اللہ کی پہاروں سے وہ جلتی آگ بجائیں گے یہ سن لے چور اندھیروں کے اب آگئے دور صویروں کے ہم فکرِ رضا کی کرنوں سے ہر بستی کو چمکائیں گے یہ بھول ہے تیری واشنگٹن کہ دنیا پہ تُو راج کرے رحمان کے بندے ہر بستی پہ مدنی رنگ چڑھائیں گے میں رب کی آس پہ کہتا ہوں سرکارِ مدینہ کے صدقے وہ دن بھی آئے گا آصف ہم دنیا پہ چھا جائیں گے اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہو و عم نبالوہو و اتمہ گرہانوہو و عزم شانوہو و جلہ ذکروہو و عز اسموہو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زبان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و علیہ و اصحابی و بارک و سلم کہ دربار گوھر بار میں حدیعہ رضا سلام ارز کرنے کے بعد رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے ماہِ رجب شریف کے منور لمحات میں اٹاری شریف کی سرزمین پر جامعہ کریمیہ میں سالانہ جلسہ دستار فضیلت کے موقع پر اس عزیم مشتان اجتماع میں ہمیں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے ابھی آپ نے ان علماء کرام کی دستار فضیلت دستار بندی کا منظر دیکھا حب زلجلال اس مرکز کو مزید بروج عطا فرمائے اور حضرت شیخ الحدیث مولانا غلام جیلانی قادری زیدہ شرفہو کو صحت و عافیت کے ساتھ رب زلجلال لمبی زنگی عطا فرمائے اور خالق کائنات جلہ جلالہو دین اسلام کا بول بانا فرمائے ہماری یہ سعادت ہے کہ ہمارے سینے نور ایمان سے منفر ہیں ہماری یہ سعادت ہے کہ ہمارا دین دین اسلام ہے ہماری یہ سعادت ہے کہ ہمارا مسلک مسلک اہم سنت ہے اور ہماری یہ سعادت ہے کہ ہمارا ملک ملک پاکستان ہے جس کا نظریہ قرآن ہے خالق کائنات جلہ جلالہو نے قرآن عطا کر کے ہمیں ایک جان عطا کی ہے اور اس جان کی وجہ سے اس وقت روح زمین پر جتنے لوگ چلنے پھرنے والے ہیں ان میں سے صرف ہم یعنی مسلمان ہم زندہ ہیں اور باقی سب مردہ ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ احسان اس نے ہمیں ڈبل زندگی دی ہے ایک وہ جو کہ جانوروں کی اور انسانوں کی مشترکہ زندگی ہے یعنی ایک جیسی وہ بھی کھاتے پیتے ہیں ہم بھی کھاتے پیتے ہیں وہ بھی چلتے پیتے ہیں ہم بھی چلتے پیتے ہیں لیکن ایک وہ زندگی ہے جو ہر انسان کو میسر نہیں صرف مسلمان کو میسر ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا مستقل شکر ادا کرنے کی ہمیں ضرورت ہے اور اس کی وجہ سے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کو نبھانا اس سے پہلے انہیں سمجھنا اور ساری زندگی اس کے مطابق گزارنا یہ دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد ہے چلنا پھرنا کھانا پینا بیٹھنا آگے اولاد کا ہونا یہ نسلیں تو جانوروں میں بھی ہیں انسان کا جو دنیا میں آنا ہے اس کے بڑے خصوصی مقاصد ہیں اور اس آخری امت کا مقصد صرف دین اسلام کو قبول کرنا نہیں بلکہ اس کو ہر باطل دین پر غالب کرنا بھی ہے اگر صرف قبول کرنا ہوتا تو پھر بہت سے کاموں کی ہمیں چھٹی مل جاتی کہ اپنا دین قبول کیا کسی کونے میں بیٹھ کے اسے بچا کے رکھو زندگی گزار لو چلے جاؤ لیکن ہمارا نساب بڑا جامع اور مشکل بھی ہے چونکہ عوضہ بڑا ہے ہم امتوں کے سردار ہیں تو سرداروں کو سرداری والے کام ہی دیے جاتے ہیں اللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہُو اللَّذی ارسل رسوله بالہدہ ودین الحق کہ وہ اللہ جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے کے بھیجا اور دین حق دے کے بھیجا کس لیے لیوظہرہ ہوں تاکہ وہ اس دین کو غالب کرے عالد دین کل ہر دین پر وَرَوْكَرِحَ الْمُشْرِقُونَ اگرچہ مشرک تمہاری اس کابش کو جو دین کو غالب کرنے کی کابش ہے اس سے وہ نا پسند کریں رب فرماتا ہے تم نے پھر بھی ڈیوٹی دینی ہے اور اس دین کو غالب کر کے اپنا حدف مکمل کرنا ہے یہ قرآن مجید برحان رشید کی آیت ہے جس میں ہمیں لحے عمل دیا گیا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس ساری امتوں میں سے تم سردار ہو کیوں تقمرون بالمعروف تم اچھائی کا حکم دیتے ہو وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرْ اور تم بدی سے روکتے ہو وَتُقْبِنُونَ بِاللَّهِ اور اللہ پر تم ایمان رکھنے والے ہو اس امت کی یہ شان واضح ہے کہ چودہ صدیوں کا سفر دین نے تیہ کیا ہے اور آگ تک زیر سے زبر کی تبدیلی بھی کوئی نہیں کر سکا پہلے جب کہ آیات کے سودے ہو جاتے تھے پہلی امتوں میں یہ عمر بالمعروف اور نحی ان المنکر کی سرداری والی امت ہے یعنی نیکی کا جذبہ ان میں اتنا ہے یہ پھیلائے بغیر رہی نہیں سکتے صحابہ کہتے اگر تروار یہاں پہ ہو اور ہمیں یہ پتہ چلے کہ چلنے سے پہلے پہلے ایک حدیث میں بیان کر دوں گا تو بخاری شریح میں کہتے ہیں بیان کر کر رہوں گا تاکہ اگرچہ تروار چل جائے اور گردن کٹ جائے اب اس میں شان اس امت کی وہ میراج کی رات تھی تو ہمارے آقا صلی اللہ خطاب فرما رہے تھے آپ خود تصور کریں کہ کتنا بڑا جلسہ ہوگا جس میں سننے والے رب کے نبی بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے آقا صلی اللہ صلی اللہ تقریر فرمائی نبیوں کے سامنے اپنی امت کے کارنامے بیان کی اور ان کی شانیں بیان کی ہمارے کروڑ ہا جلسے شب مراج کی اس ایک جلسے کی ہم پر اللہ نہیں ہو سکتے ابن کسیر میں ہے ایک جملہ میں اس شب کے سامنے پڑھ رہا ہوں فرما الحمد اللہ اللہ جعل امت ہم البرون واللہ خیرون ساری تعریفیں میری امت کو اول بھی بنایا ہے اور آخر بھی بنایا ہے میں خود تو اول آخر ہوں ہی نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طاہا میں کتنا اللہ سے مجھے شرف ملا ہے میرے غلام بھی یہ مقام پا گئے کہ وہ بھی اول ہیں اور آخر ہیں تو سوال پیدا ہو رہا تھا کہ آخر تو واضح ہے کہ سب سے آخر میں آئے ہیں اول کیسے ہیں تو ہمارے آقا علیہ السلام کی دوسری حدیث میں اس کی وضاحت کی گئی ان اللہ حرم الجنت علا الامم حتی تدخلہ امتی کہ قیامت کے دن رب جنال اس وقت تک ساری امتوں پر جنت کو حرام کر دے گا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیس علیہ السلام تک کسی امت کا کوئی ایک فرد بھی اس وقت تک جنت نہیں جا سکے گا جب تک یہ ساری امت جنت میں نہیں چلی جائے گی اس بنیاد پر فرمایا اول بھی ہے میری امت آخر بھی ہے آخر ہے دنیا میں آنے کے لحاظ سے اور اول ہے جنت میں جانے کے لحاظ سے اس امت کا کردار اس کا کام اس کے کارنامے وہ ہمارے لیے ایک واضح سبق ہے اور زندگی میں وہ پڑھ کے اس کے مطابق زندگی بسر کرنا ضروری اس دین کو ہر دین پر غالب کرنا ہے اب ہر دین میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو بھی دنیا میں دین ہے کوئی یہودی ہے نصرانی ہے ہندو ہے سکھ ہے جو بھی اسلام کے خلاف برا عقیدہ ہے کوئی دین اسلام کو غالب کرنا یہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ہے کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے یہ مشن دے کر بھیجا اور ہم ان کے غلام ہیں اور اسی مشن کے سپاہی ہیں لہٰذا دین کو غالب کرنا دین اسلام کو ہر دین پر غالب کرنا یہ مقصد حیات ہے اس غلبے کے لیے سب سے پہلی بات دین کو جاننا ہے اب پتہ ہوگا ہمیں کہ دین زراعت کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے تجارت کے بارے میں کیا حکم دیتا اس میں عبادت کیسے کی جاتی ہے اس میں سیاست کیسے کی جاتی ہے اس کے احکام کا پہلے پتہ ہوگا تو پھر ہی ہم کہیں گے جو فرائج چیز ہے اسے ختم کرو ہمارا دین نافذ کرو ہمارے دین کو غالب کرو گندے عقیدے سب ختم کرو دین اسلام کے عقائد جاری کرو اس لیے سب سے بنیادی چیز غلبہ دین کے لیے تعلیم دین ہے کہ خود علم حاصل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا یہ مشن یہ مقصد اور یہ شعبہ امت کا بنیادی کیمپ ہے یہ اجڑ جائے تو پیچھے کچھ نہیں بچتا یہ قائم ہے تو اسی سے سارے شعبے قائم ہیں اس دین کی تعلیم کے شعبے سے چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ نے جب ایک صحابی آپ کے پاس بیٹھے تھے امام رازی نے لکھا ہے نماز اصل کا وقت تھا وہ صحابی جب سامنے آئے تو سرکار نے فرمایا کہ تمہاری زندگی کا تو صرف ایک گھنٹا باقی رہیا تو انہیں فوراً یہ فکر لاہق ہوئی جس طرح اب یہ خبر ہم میں سے کسی کو ملے صرف ایک مہینہ کی مل جائے یہ صرف ایک مہینہ رہ گیا تو فوراً بندہ سوچے گا اب یہ مہینہ تو میں اچھی طرح اپنا کسی پلاننگ سے گزاروں کہ کوئی میٹی بھی میرا ضائع نہ ہو اگر یہ ہو کہ آخری سال ہے اس میں بھی ہے تو جب پتہ چلے کہ یہ گھلٹا تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا دلنی علی اوفق عمل اعمال فی ہز ساعة کہ لوگوں کو تو بتا نہیں چلتا اچانک موت آکے دبوج لیتی ہے اور بڑے مرسوبے ہوتے باقی رہ جاتے ہیں مجھے تو آپ نے فرما دیا اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی یہ غیب کی خبر ساری خبروں کی طرح یقیناً سچی ہے لیکن آپ مجھے سب سے قیمتی وظیفہ بتائیں یہ گھنٹا میرا اس وظیفے میں گزر جائے میں کے مقابلے میں میری زندگی کی مقابلے میں میرا قیمتی ترین وقت ہے کہ میری جان نکل جانی اور صرف گھنٹائی باقی رہ گئے تو میں زیادہ سے زیادہ کوئی آخرت کے لیے تیاری کر لوں تو مجھے آپ سے بہتر کون بتا سکتا ہے کہ سب سے قیمتی وظیفہ اس گھنٹے کا کیا ہونا چاہیے اب سنو یہ ایک گھنٹہ کئی سالوں پہ بھاری ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ نے فرما فشتغل بالتعلم سب سے قیمتی وظیفہ یہ ہے کہ تم فوراً دین کے طالب علم بن جاؤ تمہارا یہ گھنٹہ طلب علم میں گزرے تمہارا یہ گھنٹہ دین کا علم حاصل کرنے میں گزرے یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے یہ سب سے بڑا تمہارا سعادت کا عمل ہوگا اب جس کا ایک گھنٹہ ہو شرکار فرماتے وہ بھی دین میں پڑھنے میں لگا دے اور جس بچے کو بھی امید ہے کہ میں ستر سال جی ہوں گا میں سی سال زندہ رہوں گا اسے تو بطری کے اولا اپنے دین کی پڑھائی کے لیے وقت نکال نہ ہوگا اور اس میں اگر کوئی شخص خدا نہ خاستہ پڑھ نہیں پاتا وہ تو بڑے خوش نصیب ہیں آج یہ فارغ تحصیل ہوئے گھروں سے آئے تھے تو ان کے سینے خالی تھے آج ان سے بھر گئے ہیں پہلے دل کی تختی خالی تھی پھر حفظ قرآن کے نقشہ آئے علوم قرآن علوم حدیث کو پڑا ایک طالب علم ہے پڑھ نے نکلا مگر پڑھ نہ پایا جو پڑھ گیا اس نے تو ہو سکتا ہے آگے چالیس سال پڑھائے اسی سال پڑھائے ہزاروں اس کے شاگرد ہوں سینکڑوں وہ کتابیں لکھے ہزاروں فتوے دے اور لاکھوں لوگوں کی رہنمائی کا آیا ہے ابھی پڑھ رہا تھا کہ ادھر سے موت بھی آگئی ہے یہ ایسا رستہ ہے کہ یہاں چلا ہوا بندہ منزل سے پہلے رکھتا ہی نہیں اگرچہ موت آ جائے پھر بھی ناکام نہیں ہوتا کامیاب ہو جاتا ہے ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنن ابن ماجہ میں موجود ہے اب یہ ساری باتیں آپ نے ذہن میں رکھ کے اپنے مستقبل اور اپنی اولادوں کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من جاء الموت وہو یطلب العلم جسے موت آئی اس حالت میں کہ وہ طالب علم تھا العلم سے مراد علم ناف بن خصوص قرآن و سنت کا علم یہ علم وہ پڑھ رہا تھا ادھر سے موت آگئی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں اسے ناکام کوئی نہ کہے کہ پڑھ نہیں سکا نہ فتوہ دے سکا نہ شگردوں کو پڑھا سکا نہ کتابیں لکھ سکا فرما ایک شرط اگر اس میں موجود ہے اگرچہ رستے میں فوت ہو گیا منزل بظاہر نہیں پاس رکھا ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بینہ و بین النبی جین دارا جاتوں واحدہ فی الجنہ قیامت کے دن جب میرٹ بنے گا یہ بچہ اتنے نیکوں سے آگے نکلے گا کہ نکلتے 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 اس میں اور رب کے نبیوں میں صرف ایک درجے کا فرق باقی رہ جائے گا بینہ و بین النبی جین اس کے اور نبیوں کے درمیان کتنا فرق ہے درجہ واحدہ اب یہ ترجمہ تو سب کو آ رہا ہے درجہ کا بھی پتہ ہے واحدہ کا بھی پتہ ہے درجہ واحدہ فی الجنہ اس میں اور انبیاء علیہ السلام میں ایک درجہ کا فرق صرف باقی رہ جائے گا حالانکہ وہ درجہ بھی بہت بڑا فرق ہے کیونکہ جنت کا ایک درجہ اتنا اونچا ہے جتنا زمین سے آسمان اونچا ہے لیکن دیکھو کتنے درجے خراس کر گیا کتنے سالحین سے آگے نکل گیا حالانکہ پڑھ کیونکہ اس نے پڑھ پڑھ بھی لیکن سرکار اس بنیاد پر امت کی تنبیت فرما رہے تھے کہ باقی شعبہ شعبہ جات جو ہیں ان کے لحاظ سے کوئی قابل بنے گا کسب کرے گا پھر نتیجہ کوئی نکلے گا لیکن دین کی طالبین کو رب نے اضافی عزت عطا کی ہے ایک شرط کی بنیاد پر وہ کیا ہے فرما من جاء الموت وہو یطلب العلم لی یحیی بھی الاسلام کہ جو گھر سے نکلا سفر کر کے کسی مدرسہ میں کسی حافظ صاحب کے پاس جا پہنچا قرآن پڑھ نے کا اس کو جذبہ ہے حفظ کر کے پھر کسی دارلوم میں پہنچ گیا نہ اسے گھر والا آرام ملتا ہے نہ گھر والا کھانا ملتا ہے وہ سکتا ہے کہ ماں کا پکایا ہوا ناشتہ ایسا اسے نہیں ملتا بھائے وہ ایک تڑپ لے کر نکل آیا ہے گھر سے وہ تڑپ کیا ہے سرکار فرماتے لے یوہ یہ یا بہل اسلام اس کا جذبہ یہ ہے میں نے اسلام کو زندہ کرنا ہے اسلام کو زندہ کرنے کے جذبے سے وہ گھر سے نکل آیا کہ میں پڑھوں تو پھر زندہ کروں مجھے پتہ ہو تو میں پھر لوگوں کو بتاؤں کہ تم کمے میں گر رہے ہو اگر جنت جانا ہے تو یہ راستہ سیدھا ہے اس کے دل میں یہ جذبہ تھا کہ معاشرے میں کفر کا اندھیرہ کیوں آیا ہے میں ایمان کا سویرہ لانا چاہتا ہوں اس کے اندر ترب تھی کہ معاشرے میں رسم اور رواج شریعت کے خلاف یہ کیوں باتیں ہیں میں شریعت پڑھوں تو میں لوگوں کو بتاؤں کہ اٹھنا کیسے ہے بیٹھنا کیسے ہے کھانا پینا کیسے ہے زندگی گزارنی کیسے ہے اس میں جذبہ تھا کہ لوگ فیشن پرست ہو گئے ہیں انگریزوں ہندوں سکھوں کی طرح کے بار رکھتے ہیں اس طرح کپڑے پہنتے ہیں اس طرح کی شکلیں بنا لیتے ہیں میں پڑھ کر ان کو اس رنگ میں رنگوں گا جو اس حسنہ کا رنگ ہے اسے دل میں یہ تڑک تھی کہ زمین رب نے بنائی ہے اس پر نظام انگریز کا کیوں ہے اس پر نظام کفار کا کیوں ہے میں پڑھوں گا تاکہ میں مدینے کے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائی ہوا نظام حکومت اپنی زمین پہ نافذ کروں یہ جذبہ لے کے گھر سے نکلا تھا یہ میرے بال بچے کی روٹی کا مسئلہ ہے تو میں پڑھوں تاکہ ان کی روٹی کا کوئی سامان ہو جائے یا میں پڑھوں کہ مجھے کوئی نوکری ملے جاب ملے تو میرا گسارہ ہو جائے نیت یہ نہیں تھی میں پڑھوں تو لوگوں میں پاپولر ہو جاؤ لوگ مجھے لیڈر بنالے لوگ میرے نالے لگائیں یہ کوئی مقصد اس کے دل میں نہیں تھا یہ شرط ہے لے یحیی اب الاسلام اس کی نیت کی سوئی اس پر فکس تھی کہ میں اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کو آج اس زمانے میں زندہ کروں گا یہ نیت لے کے نکلا تھا پڑھ نہیں پایا فوت ہو گیا سرکار فرماتے ہیں اسے دین زندہ کرنے کا ثواب مل گیا ہے کتنا بڑا ہمارے سامنے کامیابی کا یہ مرحلہ ہے قرآن و سنت کی طرف متوچے ہونا اور نیت یہ رکھنا کہ دین کو غالب کرنا ہے دین آلہ چیز ہے دنیا آدنا چیز ہے آدنا چیز کے لیے کوئی آدنا ذریعہ بنا لیں تو حرج نہیں لیکن مقصد آدنا ہو اور اس مقصد کا ذریعہ آلہ ہو تو یہ تو غلطی ہے دین آلہ ہے دنیا آدنا ہے اگر آلہ کو آدنا کا ذریعہ بنائیں اس سے کوئی انپڑ رہے تو وہ اچھا ہے اب تم کاشت کار گندم تمہاری تیار آج تک یہ بتاؤ کسی نے اس نیت پر بھی گندم کاشت کی ہے کہ دانے مجھے نہیں چاہیے میں بوسے کاشک ہوں مجھے بوسا چاہیے ہر اکل مند گندم دانوں کے لیے کاشت کرتا ہے مگر دانے آتے ہیں تو بوسا آئی ہی جاتا ہے دین دانے اور دنیا بوسا ہے تو مقصد ہے دین اور جو رب کاشروں کو پالتا ہے وہ اپنوں کو کیوں نہیں دے گا ضرور اس کی طرف سے اللہ فرماتا فرمائے جو رب سے ڈرتا ہے اس کے گرد جتنے بھی گیرے کو ڈال لے وہ پھر بھی نکل جاتا ہے جب مصیبت اسے گیر لے اب تجھے نہیں چھوڑ نا اللہ فرماتا اگر وہ رم سے لڑتا ہے تو اس کے نکلنے کے جگہ خود رب بناتا ہے اسے بھکا نہیں مارتا رب اسے رزق دیتا کہاں سے وہاں سے جہاں سے کبھی بھی اس نے سوچا تک نہیں تھا سوچا بھی نہیں تھا کہ یہاں سے مجھے رزق ملے گا وہاں سے اس بندے کو رزق ملے گا کہ جس کا جذبہ دین کو زندہ کرنا ہے جس کا مقصد پیش نظر دین ہے وہ دین کے لیے پڑھ رہا ہے وہ بھوکا نہیں مرے گا وہ سب 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 کچھ اس کو ملے گا وہ تو ادنا چیز ہے وہ تو ضرور ساتھ آ ہی جائے گی حالہ کی نیت کرتے ہوئے اس بنیاد پر زندگی کا جو سب سے بڑا مقصد دین کو غالب کرنا ہے اس کے لیے بنیادی کام جس جگہ ہو اس کو مدرسہ کہا جاتا ہے یعنی امت کی سرداری کی دلی جس جگہ تیار ہوتی ہے وہ جگہ دار العلوم ہے وہ مدرسہ ہے اور دوسری طرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ذہن میں رکھئے بخاری شریف میں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب زل جلال نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی میرے کل موجزہ عطا فرمایا انما کان اللہ اتیتہ وحیا اوح اللہ علیہ رب نے مجھے تو قدم قدم پہ موجزے دیئے لیکن سب سے بڑا میرا موجزہ وہ قرآن ہے جو رب نے میرے سینے پہ نازل دیا ہے یہ ذکر کر اس کا آگے ہمارے نبی نے نتیجہ بیان کیا کہ دوسرے نبیوں کے موجزوں میں اور میرے موجزے میں فرق ہے حضرت صلی علیہ علیہ سلام کی اونٹنی پہاڑ سے نکلی موجزہ تھی مگر آج نہیں اس وقت تھی حضرت موسی صلی کا دنڈا جو سانپ بنا لیکن قرآن کل بھی مرزہ تھا قرآن آج بھی مرزہ ہے کہ جنہیں رب زل جلال نے ختم نبوغت کا تاج پہنایا انہیں مرزہ بھی ہمیشہ والا عطا فروایا اس کو ذکر کرتے ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ارجو ان اکون اکثرہم تابعا مجھے یقین ہے چونکہ قرآن میرا مرزہ ہے مجھے یقین ہے کہ جتنے پیروکار میرے ہوں گے اتنے کسی کے لئے ہوں گے جتنی بڑی امت میری ہوگی اتنی کسی کی نہیں ہوگی اس واسطے فرمایا کہ جنت میں کل ایک سو بیس صفے ہوں گی ہر صف میں عربوں کھربوں لوگ ہوں گے سرکار فرماتے ہیں اسی تو میرے گناہ موکی ہوں گی باقی ساری امتیں مل کے جنت کا تیسرا حصہ مکمل کریں گے اور دو حصے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور قرآن کا فیض ہوگا اب یہ قرآن دشمن ہمیں چاہتے ہیں کہ یہ اس سے دور رہیں چونکہ اگر دور ہوں گے تو کمزور ہوں گے اور دشمن چاہتا ہے کہ کمزور ہوں گے تو پھر میرے سامنے سر نہیں اٹھا سکے دشمن کی تحریک یہ ہے کہ امت مسلمہ قرآن سے دور بھاگے دور جائے تاکہ ہم اس کا شکار کر سکے دشمن یہ چاہتا ہے کہ امت مسلمہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہ کرے ہمارے طریقے پنائے تاکہ ان کا ہم سے پیار بڑھے اور ہمارے سامنے یہ کھڑے نہ ہو سکیں ان ساری ساجسوں کے مقابلے میں ہمارے پاس مورچہ مسجد ہے یا مدرسہ ہے کہ جس میں ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک ذہری حیات کی تھنڈی ہوا آتی ہے یعنی کتنا کتنا عزاز ہے اس عمل کا صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے مثلاً یہاں پر بچے قرآن پڑھتے ہیں درس نظامی پڑھتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ماشاءاللہ بیلنگ تو بہت اچھی ہے لیکن تاج محل اور کیمرٹ اور آکس فورڈ کی مل لگے وہ کہیں آگے اس میں سہولتے ہیں مگر مدرسہ میں بیٹھ کر جو پڑھتا ہے اسے کیا ملتا ہے اور وہ کیا ہوتا ہے اور اس کے لیے کیا کچھ ہوتا ہے یہ سنیں تو کروڑوں آکس فورڈ اور کیمرٹ دینی مدرسہ کی گردے رہ میں تمہیں نظر آئیں گے ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہو بینہم اللہ نازلت علیہ مستقینہ وغشیتهم الرحمہ وحفتهم الملائکہ وذکرهم اللہو فی من اندہو یہ ٹیکسٹ ہے اس حدیث کا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں کتنا کھلا پیغام فرمایا صرف مدینہ منورہ کی بات نہیں صرف مکہ مکرمہ کی بات نہیں صرف حجاز مقدس کی بات نہیں صرف سرزمین عرب کی بات نہیں میرے آقا علیہ السلام فرما دنیا کا کوئی کو نہ ہو اس کوئی کو نہیں ظاہر ہے اٹھاری شریف بھی موجود ہے ستلج کے کنارے پر کوئی کو نہ ہو صدی کوئی ہو سال کوئی ہو وقت کوئی ہو مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ فرم میرے آقا علیہ السلام فرمایاں گھروں کے میں سے کسی گھر میں بیٹھ جانے سارے گھری اللہ کے ملک میں بیٹھ کے کیا کریں یتلون کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں ویتدارسونہو تدارس بابِ تفاول ہے جس کا مطلب یہ خود نہ ایک نہیں ڈبل کام ہو جانبین ہو ایک پھٹی اس طرف بیٹھا ہو دوسری اس طرف بیٹھے ہو تدارس ہو تعلیم و تحلیم ہو پڑھایا جا رہا ہو پڑھا جا رہا ہو صدی کوئی ہو زمانہ کوئی ہو زمین کوئی ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیونکہ یہ امت کا سب سے بڑا کام ہے ہمیشہ کی حکومت جو ربِ ذو الجرال کی ہے اس نے ایسے دارالعلم مدرسہ ایسی جگہ کے لیے قیامت تک چار احتمام کرنے کا اعلان کر دیا ہے یہ پانچ سالہ حکومت کا پروجیکٹ نہیں یہ احکم الحاکمین کی حکومت کا اعلان ہے چار احتمام ہوں گے اور وہ چاروں چیزیں ایسی ہیں جو دی جائیں گی اس مقام کے لیے کہ ہر کوئی ان کے لیے تڑپتا ہے مثلا آپ میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ جسے سکون نہ چاہیے ہو کوئی ہے ایسا بولو تو سہی آپ تو نہ بول کے یوں لگ رہے جیسے سب کوئی سکون نہیں چاہیے کوئی ایسا ہے کہ جس کو سکون نہیں چاہیے بادشاہ تک ہر کوئی سکون چاہتا ہے کوئی ایسا ہے جسے رحمت نہیں چاہیے ہر کوئی رحمت چاہتا ہے سکون چاہتے تو ساہے ہیں مگر ملتا قسمت سے اور یہ نہیں کہ جس کے پاس پیسیوں ضرور سکون بھی ہو جس تو کھٹکا ہے میرا سب کچھ لٹ جائے گا رات اس کو نیند نہیں آ رہی بادشاہ کو رات نیند نہیں آ رہی کہ میرا اقتدار سمر کہیں کوئی چھین نہ لے اور پھر سکون دکانوں سے ملنا بند ہو گیا ہے کوئی سکون لینے کے لیے ساہل سمندر پہ جا بیٹھا کوئی سکون لینے کے لیے بہاروں کے نظارے کرنے لگا کوئی سکون کی خاطر ٹیبلٹس گونیاں کھانے لگا لیکن ادھر ماہِ مدینہ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ہمیشہ کا ایک لاحے عمل عطا فرما رہے فرما رہے جب دین پڑھنے کے لیے مسلمان بچہ بیٹھتا ہے استاد اس کو پڑھاتے ہیں تو اس پورے ماہور کے لیے اگرچہ وہ دس اکڑ میں داراللوم ہو جتنا بڑا ہو ربِ ذوالجلال سب سے پہلے جتنے بھی وہاں بیٹھے ہیں نَسَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّقِينَةِ ان کو رب سکون دیتا ہے ان پر سکون کی باعث ہوتی ہے لوگ سکون کے لیے گولیوں کا استعمال کرتے ہیں ماہِ مدینہ نے فرما سکون گولیوں سے نہیں قرآن کی بولیوں سے ملتا ہے تو کتنے لوگ خوش نصیب ہیں کہ جن کے بچے زلط کے گڑے میں نہیں سکون کے چبارے میں بیٹھے ہوئے ہیں جو دین پڑھنے آگئے ہیں اگرچہ ٹوٹی پوٹی صفے ہو مگر احتمام سکون کا ہے ان کے لیے غشیتن الرحمہ سرکار فرماتا ہے رحمت ان کو ڈھام لیتی ہے کیا مت تک یہ بندو بستا ہے رحمت ان کو ڈھام لیتی ہے پھر رحفتن المنائکہ فرشتے آکے ان کا تواف کرتے ہیں دارلوم کی ارد گرد چکر لگاتے ہیں روزانہ رب ان کو بیجتا ہے کہ تمہاری یہی بندگی ہے کہ تم نے ادھر چکر لگانے ہیں اور جس دارلوم کے گرد فرشتے رحمت کے چکر لگا رہے ہو تو کیا محلے کو رحمت نہیں ملے گی اس بستی کو رحمت نہیں ملے گی جہاں فرشتوں کی آمد و رفت کا اڈا بن گیا ہے حفتن المنائکہ صحیح مسلم ہے سرکار فرماتے ہیں فرشتے ہیں نوری مگر میرے خاکی و لاموں کا تواف کرتے ہیں کیونکہ جب یہ قرآن پڑھتے ہیں اللہ کو اتنا پیارے لگتے ہیں اللہ فرماتے ہیں فرشتوں جاؤ آج تمہاری یہ ڈیوٹی ہے یہ فرشتوں میں سے ایک گروہ رب کے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے وہ آنگنت ہے وہی جہتا ہے یہ نہیں کہ کوئی سوچے کہ ہر مدرسہ کے لیے بیجے گا تو پھر مسجدوں کے لیے کدھر ہوں گے پھر فران کام کے لیے کون ہوگا تو اللہ کے ہاں کوئی کبھی نہیں جہاں بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے رب زلجلال قسط کے لیے قرآن کا علم تجوید ہے قرآت ہے صرف و نعب ہے معنی بدی بیان ہے اصول قرآن ہے اصول تفصیل ہے اصول حدیث ہے اصول فقہ ہے یہ ساری چیزیں پڑھی جا رہی ہیں ادھر فرشت دیوٹی پہ آئے ہیں کہ ہے نوری مگر خاکیوں نے جب یہ نوری علم پڑا تو پھر نوریوں نے ان کا تواف کیا چوتھا اتنا بڑا عزاز ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رشاہت فرماتے ہیں ذکرہم اللہ فی من اندہو کلاس لگی ہے ہو سکتا ہے محلے والا بھی کچھ ہو کے نہ دیکھیں کہ یہ فارغ لوگ بیٹھے ہوئے ان کا کیا فیدہ ہے لیکن ادھر کائرات کا رب ان کو کتنی ویلیو دے رہا ہے سرکار فرماتے ہیں ذکرہم اللہ فی من اندہو اگرچہ بچہ کسی غریب مزدور کا ہو کسان کا ہو کاشتکار کا ہو لہار کا ہو کمہار کا ہو بشرتے کے دیندار کا ہو ہر بچے کا رب نام لیتا ہے ذکرہم اللہ رب ان کا ذکر کرتا وطور فخر فرشتوں کے سامنے فی من اندہو جو اس کے پاس آذر ہے فرشتے انہیں بتاتا ہے فرشتوں فران ملک میں فران بستی میں اس وقت میرا قرآن پڑھنے کے لیے فران بندے کا بیٹا بیٹا ہوا ہے فران کا پوتا بیٹا ہوا ہے فران کا بھائی بیٹا ہوا ہے فران کا بھانجا فران کا بھتیجا ارے اس سے بڑا اور عزاز کیا ہو سکتا ہے کہ اجتماع فرش زمین پہ ہے چرچاش بری پہ ہے یہ رب نام لیتا ہے اللہ نام لے کسی کا اپنے بندے کا اور نام غصے سے نہیں پیار سے فخر کرتے ہو فرشتوں تم کہتے تھے کہ یہ تو زمین میں خون بھائے گا دیکھو چودہ سدھیوں پہلے میں نے قرآن اتارا تھا انہوں نے سینوں میں زبانہ ہوا ہے حاجتیں ان کی بھی ہیں بیٹ ان کا بھی ہے بیماریاں ان کی بھی ہیں لیکن یہ سب کو چھوڑ کے میرے دین کی خاتر بیٹے ہیں تو رب زلجنال فخر کرتا ہے لہٰذا یہاں بیلڈنگ کا دخل نہیں ہے کہ بیلڈنگ ائر کنڈیشن ہو تو فخر ہوگا یا یہ نہیں کہ روزانہ ناشتہ بہت اچھا ہو تو فخر ہوگا یہ ہے کہ دین ایمان کامل ہو قرآن کی تعلیم جاری ہو بچہ کسی مزدور کا بھی ہو تو رب زلجنال فخر کرتا ہے نونیوں کے سامنے کہ یہ وہ لوگ ہیں میں نے کہا تھا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بناوں گا وہ فیض کونے کونے تک پہنچ چکا ہے اس بنیاد پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اجتماع میں یہ ارشاد فرمایا مسند امام احمد میں حدیث شریف ہے تسمعونا ویسمو منکم صحابہ تم بڑے شوق سے میری حدیثیں سنتے ہو زمانہ تجھے بھی شوق سے سنے گا ویسمو من منکم اور جو تمہارا شگید ہوگا وہ بھی زمانے کا امام ہوگا سرکار نے غیب کی خبر دی غیب کی خبر ہر دن سچی ثابت ہو رہی ہے جسے میرا دین آتا ہوگا وہ کبھی بھی اگر اس کا حق ادا کرتا ہے پڑھانے کا تو وہ فارغ نہیں بیٹھے گا کہ میرے پاس تو پڑھنے کوئی نہیں آ رہا میرے تو جلسے میں کوئی تقریری سننے نہیں آ رہا چودہ صدیوں کے بعد آج بھی یہ بچے نونوں سال لگا کے درس نظامی ستلج کے کنارے پہ بیٹھ کے پڑھ کے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ سرکار نے سچ فرمایا تھا ہر نئی نسل میں میرے دین کے مارس پیدا ہوتے رہیں گے اور اسی سے پوری کائنات چل رہی ہے اگرچہ ہمیں غلط فہمی ہوتی ہے کہ اپنے اپنے شعبہ جات کے لحاظ سے ٹیکسٹائی والا کہے گا میں نہ ہوتا تو دنیا کہاں ہوتی بالخصوص ہمارا جو جاٹ برادری چودری اور یہ زمین پیش اگر ہم ناکاشت کریں یہ کہاں سے ملہ کھائیں اس طرح کی ساری صورتحال ہر پیشے والے کرتے رہتے ہیں لیکن ہمارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے بخاری شریف میں جب شکایت کر رہے تھے ایک صحابی میں کھیت میں کام کرتا رہتا ہوں بھائی میرا آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے اسے بھی تو فرماؤ کہ یہ میرے ساتھ کام میں لگا کرے پھر آکے یہاں بیٹھ بھی جا کرے تو سرکار نفرہ یہ تیری بھول ہے کہ تُو کماتا ہے اور یہ کھاتا ہے رب اس کے صدقے تجھے بھی کھلاتا ہے رزق دینے والا رب ہے اور دیتا کسی کے صدقے ہے اور وہ قیامت تک ان دین کے سٹوڈنٹس اور علماء کی وجہ سے دیا جائے گا اب کوئی کہتا ہے میں نے حل چلایا تھا تو فصل ہوگی ہے میں نے خود کھار جالی تھی تو اتنی بڑی ہے میں نے گوڑی کی تھی میں نے پانی لگایا تھا تو رب نے یہ سارے مغالطے قرآن میں نکالے اللہ فرماتا ہے بات کرو تم میرے ساتھ زراعت تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں یہ نہیں ہے یہ وہ انداز ہے قرآن کا استفاہ میں انکاری کا اللہ فرمائے بلکل بلکل تم نہیں کرتے زراعت تو میں آپ کرتا ہوں زراعت ہم کرتے ہیں تم نہیں کرتے تم خا مخا کہتے ہو کہ فراں مزارے ہے یہ زری زمین میں بیج رہا ہوں کاٹ کر رہا ہوں شکر ہے وہ جو جالی تحید والے ہیں انہیں اس لفظ کی طرف غور نہیں کیا کہ ورنہ کہتے جو مزارے کسی کو کہے وہ مجھ رہے کھوڑ رائے گا کیونکہ رب فرماتا ہے تم زارے نہیں زارے میں آپ ہوں امنہ نزارعون مطلب کیا ہے اللہ فرماتا ہے تم حارس ہو حارس ہوتا ہے بیج بونے والا زارے ہوتا ہے بیج اگانے والا بیج کاشت ہر کو ہی کر سکتا ہے مگر کون ہے دنیا میں کوئی ایک جو ایک دانہ بھی اگا سکے کتنی ذرخے زمین ہو کتنا حل چلایا ہو کتنا پانی لگایا ہو کتنی خاک ڈالی ہو اس لیے تو ڈاکٹر اکبال نے کہا تھا پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے صحاب کون لیا کھینچ کے پچھم سے بادے سازگا خاک یہ کس کی ہے کس کا ہے یہ نور آفتا کس نے بھر دی موٹیوں سے خوشہ گندم کی جیب موسموں کو کس نے سکھ لائی ہے خوئے ان کے نام وہ تو اللہ ہے بیج بیج مٹی کے اندر چوبا ظلمت قدہ خاک میں اس کا نگابان کون تھا کسان تو بیج پھینک گھر آس ہویا اس نے زیر خاک بیج کے ساتھ رات بسر نہیں کی اور نہ ہی ہر بیج کے ساتھ لیٹ سکتا تھا یہ بھینک کے آ گیا اس کو سمالا کس نے اس سے شگوفہ نکالا کس نے اس کی جڑ کو نیچے جانے کا علم دیا کس نے اس شگوفے کو تنہ بنایا کس نے اس پہ پھول لگایا کس نے پھول کو پھل بنایا کس نے پھل میں رس لگایا کس نے اس پہ رنگ جبایا کس نے یہ سالا مانا دھالا کہتے ہیں ہمارا باغ ہے اللہ فرماتا ہے بات کرو تمہارا کیا ہے میرا کیا ہے میری زمین جو میں نے پیدا کی ہوئی ہے تم بھی میرے پیدا کی ہوئی ہے بیج بھی میرا پیدا کیا ہوا صرف ٹھیکنے پر تم یہ مالک بنے ہوئے ہو پرحل تم سرون تم سب کچھ کر لو چلو اس نے جو اگا دیا اس کے بعد سب کچھ کرو تو پھل کیا تم لگا سکتے ہو اللہ فرماتا ہے ایک خوش حمیلی بنا سکتے یہ جو ہر طرف ہری بری فصلے ہیں یہ میری قدرت ہے یہ تمہاری خاد نہیں ہے یہ میری قدرت ہے یہ تمہارا حل چلانے کا سور نہیں ہے یہ میری قدرت ہے اور سرکار فرماتے ہیں وہ قیامت تک فصلیں پکیں گی تو ان دین والوں کے صدقے میں پکیں گی یہ علاقہ آپ کا جو علاقہ ہے یہاں پنجاب لیجسلیٹیو اسمبلی جب ابھی پاکستانی بنا تھا تو اس وقت لیجسلیٹیو اسمبلی کے جو سیکٹری تھے ان کا نام تھا حکیم احمد شجا انہوں نے اپنی کتاب خون بہا کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جب میں لاہور سے منتقل ہوا تو پاک پتن شریف میں اس زمانے میں میں نے دیکھا جب میں منتقل ہو گیا رہیش وی پاک پتن شریف میں تھی کہ ایک مدرسہ ہے بچے پڑھ رہے ہیں میں چونکہ پڑھا لکھا انسان تھا کیونکہ اپنے طور پر دوسری پڑھائی کو لوگ کہتے ہیں بڑا ویل ایجوکیٹڈ ہے یہ ہے وہ ہے تو میں نے کہا یہ بچے یہ ٹوٹی پوٹی سفیں یہ میلے میلے کپڑے یہ کیا دے سکتے ہیں ملت کو تو میری سوچ بڑی ایڈوانس تھی اور میں ہند کو بڑی ترقی دینا چاہتا تھا اور واقعی ضرورت بھی تھی سکولوں کی تو کہتے ہیں میں نے سکول بنا دیا اس مدرسہ کو سکول بنا دیا یہ غلطی تھی کہ سکول علیدہ بنا لیتے اس کو بدل کے قرآن کی تعریف چھڑا کے تعلیم سکول بنا لیا ضرورت سکول کی تھی دور دور تک کوئی سکول نہیں تھا میرا سکول بڑا چلا اور بڑے لوگ اس میں پڑھنے لگے لیکن میں کسی وجہ سے پاک پتن شریف سے دوسری جگہ منتقل ہوا وہ پچھلے لوگوں نے میری ساری میند پر پانی پھیر دیا انہوں نے سکول بند کر کے پھر دینی مدرسہ شروع کر لیا آمد سجا کہتے ہیں میرے دل کو بڑی ٹھیس پہنچی کہ یہ لوگ محسن کا احسان بھی نہیں جانتے کہ میں نے اتنی مشکل سے کئی دور دراز سے ان کو تیچر لا کر دیئے وہ پڑھا رہے تھے انگلیش سارے مزامین اور انہوں نے پھر بند کر دیا تو کہتے ہیں میں اپنی دردھری داستان سنانے کے لیے ڈاکٹر محمد اقبال کے پاس پہنچا کہ وہ پڑھے لکھے بندے ہیں میری داستان سن کے کم مجھے وہاں بڑھاس نکالنے کا تو محقاچیا مل جائے گا تو آمد سجا اپنی کتاب میں لکھتے ہیں میں پہنچ گیا تو اقبال نے مجھے ٹائم دیا میں اپنی داستان بیان کرنا شروع ہو گیا میں جب بیان کر رہا تھا کہ میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا اتنا اچھا سکول بنایا آئی اور ان ظالموں نے سب کچھ ہی بند کر دیا تو کہتے ہیں کہ اقبال نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی اور اقبال تھنڈی آنہیں لے رہے تھے میں سمجھ رہا تھا کہ اقبال کے کلیجے کے پار میری داستان گزر گئی ہے ابھی اقبال جب آنکھیں کھولیں گے تو مجھے بڑا دلاثہ دیں گے اور پاک پتر شریف والے لوگوں کا کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے یہ کم از کم کوئی شیر ہی ان کے خلاف لکھ دیں کوئی مضمت ہی ان کی کر دیں یہ مہمی توقع تھی یادہ جب اقبال نے آنکھیں کھولی تو اس اقبال نے میری آنکھیں بھی کھول دی احمد شجا نے اپنی کتاب خون بہا میں لکھا کہ شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال نے کہا احمد شجا یہ آج کل جو سوچ تیرے سینے میں رہتی ہے یہ میرے ہمی کافی دیر رہشی رہی ہے میں نے اس کو بڑا پانی بھی دیا ہے اپنی شاعری کا لیکن جب سے میں یورپ سے ہو آیا ہوں میں نے تیرے والی سوچ سے توبہ کر لی ہے اگلے جملے بڑے قیمتی ہے اقبال کہنے لگے احمد شجا اگر تم چاہتے ہو کہ جس طرح اندنس میں الحمرہ کے سوا مسلمانوں کی کوئی نشانی نہیں بچی ویسے ہی ہندوستان میں آگرہ کے تاج محل اور دلی کے لال قلعہ کے سوا مسلمانوں کا کوئی نشان نہ بچے تو پھر مدرسہ بند کر کے سکون شروع کر دو اور اگر چاہتے ہو کہ تجھے دین ہر گلی میں نزہ آئے تو اقبال نے کہا یہ کام سکون کا بابو نہیں کر سکتا یہ کام مدرسہ کا حافظ ہی کر سکتا ہے یعنی اپنی جگہ سکون ٹھیک ہے لیکن تم نے بیس گیمپن کر دیا دین کی بنیادی تعلیم والا تو کہا یہاں جو لوگ تیار ہوتے ہیں ان کے آساب بڑے مضبوط ہوتے ہیں وہ ٹکرا جاتے ہیں طوفانوں سے یہ چودہ صدیوں میں دین بڑے بڑے جابروں نے مٹانا چاہا ہے اور اس کو روکنا چاہا ہے لیکن پھر بھی نہیں رکا یہ مدرسہ کا فیض ہے یہ مسجد کا فیض ہے یہ مدارس اب آپ بجٹ دیکھیں آج کی حکومت نہیں کسی حکومت کا بھی کہ سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں کے لیے کتنا بجٹ ہے اور مدارس کے لیے کیا ہے تو وہ عربوں روپیہ سالانہ لگ رہا ہے ادھر اپنی مدد آپ کے اتحاد آپ جیسے لوگ دارلوم بناتے ہیں پھر چلاتے ہیں آخرت کا ثواب وہ تو ایک علیہدہ بات ہے دنیا میں دنیا میں دیکھ لو جب بھی اس ملک پر کوئی مشکل وقت آیا مسئلہ تھا ٹیکسٹائل کا مسئلہ تھا انجینرین کا جن یونیورسٹیوں پر عربوں روپیہ خرچو رہے ہیں تو کہا جاتا ہے بیرون ملک سے ماہرین آئیں گے پھر اس مسئلے کو حل کیا جائے گا لہٰذا فلان ملک سے ماہرین طلب کر لیے گئے ہیں ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے لیکن تمہاری یاداشت میں یہ جو بزرگ بابے بیٹھے ہیں وہ بھی سوچیں کہ کیا تمہاری زندگی میں کوئی ایسا موقع بھی آیا کہ جب یہ کہا گیا ہو کہ پاکستان کے علماء یہ مسئلہ حل کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں اب بیرون ملک سے ماہرین بھرائے جائیں گے کبھی ایسا ہوا تو جن پہ کھربوں روپیہ خرچو رہا ہے وہ تو وقت پر مسئلہ حل نہ کر سکے اور جو اپنی مدد آپ کے تحت تمہارے جیسے لوگوں کے تعاون سے چڑھ رہے ہیں تو ان کی پیداوار نے تو امت کو مایوس نہیں کیا اور دیکھو اب پنجاب اسمبلی کے سامنے نرسے بیٹھی تھی تنخواہ نہیں ہے وہ اٹھی تو ماسٹر بیٹھ گئے وہ جائیں گے تو کسان آلو لے کے آ جائیں گے ہر ایک احتجاج میں ہے میری تنخواہ بڑھاؤ میری تنخواہ بڑھاؤ میری تنخواہ بڑھاؤ تو کبھی پنجاب اسمبلی کے سامنے علماء کو بھی بیٹھے ہوئے دیکھا کہ ان کا نعرہ ہے بڑھاؤ بڑھاؤ تنخواہ بڑھاؤ نہیں ہوا یہ نکلے تو ختم نبوت کے لیے نکلے یہ نکلے تو نبوت سے رشادت کے لیے نکلے اللہ فرماتا وَمَنْ يَتَّقِلْنَاهَا يَجْعَلْنَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقْو مِنْ حِسُ لَا يَحْتَسِ رب وہاں سے دیتا ہے جہاں کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا تو غلبہ دین کے لیے پہلا کام تعلیم ہے اور تعلیم کے ساتھ بندے کے اندر یہ پختگی ہے اسے یہ شوق نہ ہو کہ مجھے ہر کوئی سلام کرے اور مجھے ہر کوئی اچھا کہے یعنی کوئی مطلب غیر مسلم اور دوسرے بھی سارے ویسے تو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ بندہ اتنا کامل جامع ہو کہ اس کے خلق سے سیرت سے کردار سے افکار سے کسی کو تکلیف نہ ہو لیکن جب ہر دین پہ تم نے اپنا دین غالب کرنا ہے مثلا ہندووں کے دین پر تم نے اپنا دین غالب کرنا ہے تو پھر کیا ہندو تمہیں دعائیں دیں گے جب تم نے کہنا ہے ان کا دین باطل ہے غالب تو تب ہی کرنا ہے کہ لوگوں کو بتانا مت یہ قبول کرنا یہ جھوٹا دین ہے یہ غلط ہے یہ باطل ہے یہ کہو گے تو پھر اسلام غالب آئے گا تو جس وقت تم یہود نصارہ ہندو سکھ ہر کسی کے دین کو تم جھوٹا کہو گے اپنے دین کو غالب کرو گے تو وہ تم سے دشمنی کریں گے تو دشمن کی تو ایک سائیڈ بھی کافی ہو جاتی ہے اور دین کہتا ہے ہر طرف سے تمہارے دشمن ہوں گے چونکہ تم نے ہر باطل دین پر اپنا دین غالب کرنا ہے تو پھر صرف پڑھ لینا کافی نہیں آگے پھر دلیر بننا بھی ضروری ہے یہ جملے ہمارے آقا علیہ السلام کے رات کی اس پہر میں میں دلیا کے کنارے پہ پیش کر کے قیامت کے دن کی اپنی حاضری لگوا رہا ہوں اور بالخصوصی اور اما جو تیار ہوئے ہیں ان کا بھی لحے عمل پیش کر رہا ہوں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یحملو حاضل علم جو میرا علم ہے اس کے حامل قیامت تک پیدا ہوں گے کبھی بھی میرا دین بنجر نہیں ہوگا کوئی کہے کہ میرے خاندان کے لوگ پڑھیں گے تو دین بڑھے گا ہو سکتا ہے کہ حق میں وقت کا بیٹا جاہر ہو اور کسی کٹیا سے کوئی رازی غزا نہیں نکلا آئے آج دن کے ٹیم گوجرہ والا میں جامعہ مدینت العلم میں تقریب بخاری ہوئی تو اتنا ایک بچہ وہاں پر اس کی سر پہ دستار باندھی گئی تعرف کروایا گیا کہ یہ دریائے ستنج کے کنارے سے اس کا مامو لائا نہ اس کا باپ زندہ ہے نہ اس کی ماں زندہ ہے تو اتنا سا بچہ حافظ بن گیا تو پتا چلا کہ دین کسی کا محتاج نہیں یحمل حاصل علم من کل خلاف ادولو اور میں ہر پڑا ہوا بندہ سرکار فرماتے ہیں میں اس کی بات نہیں کرتا جو پڑا ہوا ہو اور مسلک اس کا حال سنت ہو ادولو اس کی میں بات کر رہا ہوں اور میں نے بھی جو پوری تقریر کی میں ہر مدرسہ کی بات نہیں کر رہا یہ فضیلت اور حال آرم کی بات نہیں کر رہا کیونکہ تفسیر ابن کسیر میں سرکار کا فرمان ہے مجھے اپنی امت پر قرآن کا بھی خطرہ ہے صحابہ نے پوچھا قرآن تو مہمن ہے مہمن نگہبان ہے پیردار ہے امت کا اس کا کیا خطرہ ہے ہمارے آقا علیہ السلام کی آنکھیں دیکھ رہی تھیں فرما لَا يَتَعَلَّمُهُ الْمُنَافِقُونَ قرآن کو منافق بھی پڑھ جائیں گے تو پھر يُجَادِعُونَ بِهِ الْمُمِنِينَ ٹکر مسلمانوں سے لیں گے مسلمانوں کا قرآن مسلمانوں کے خلاف پڑھیں گے بتوں والی آیات ولیوں پہ لگائیں گے مشرقوں والی مسلمانوں پہ لگائیں گے نہ یہ منافق نہ پڑتا تو اتنا خطرناک نہیں تھا جتنا پڑھ کے خطرناک بن گیا ہے اور جو سرکار نے فرمایا تھا ایسا ہوا کون سینہ چیک کرے کہ کاری صاحب اندر سے بھی مسلمان ہیں کون سینہ چیک کرے کہ اسٹوڈنٹ داخل کرنا ہے یہ کیسا ہے کون سینہ چیک کرے کہ مدرسہ بنانے والا مسلمان بھی اندر سے ہے یا منافق ہے تو سرکار نے فرمایا ایسا ہوگا ایسا ہوا لہذا ہم ہر مدرسہ کی بات نہیں کرتے ہم اس مدرسہ کی بات کرتے ہیں کہ جہاں داخلہ یہاں ہوتا ہے اور حاضری مدینہ ملورہ میں لگائی جاتی ہے یہ حل سنت و جماعت کے مدارس چونکہ متلکن تلاوتِ قرآن اس پر انعام نہیں بیان کیا گیا یتلونہ کتاب اللہ بخاری شریف میں ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ایک شخص آیا ذل خویسر اس کا نام تھا کہتا اعدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی آپ عدل کریں آپ نے فرمایا میں نے اگر نہیں کیا تو کرے گا کون یعنی یہ ایک ایسا تبلیغیوں کا ٹولہ ہے جنہیں پتہ نہیں تبلیغ کرنی کسی ہوتی ہے سرکار کو کہہ رہے ہیں اتق اللہ متقی بن جائیں آپ نے فرمایا میں متقی نہیں تو ہے کون اس موقع پر سرکار نے فرمایا اس بندے کی نسل سے ایک قوم آئے گی یقرعون القرآن قرآن پڑھیں گے مگر حلق سے نیچے نہیں اترے گا تو ہر کاری قرآن کی تعریف نہیں کر رہے وہ سٹائل کے جن کی تبلیغ میں تنقیز ہے ان کی تلاوت تو حلق سے نیچے جاتی نہیں ہے اور آگے یہاں تک ہمارے آقا علیہ السلام نے فرما دیا یہ بخاری شریف ہے کہ صحابہ تم سمجھو گے کہ جتنے یہ اللہ والے ہیں یعنی نماز جتنے یہ پڑھتے ہیں جتنے یہ روزے رکھتے ہیں جتنے یہ نفر پڑھتے ہیں ہم تو اتنے پڑھتے ہی نہیں ہیں یہ قدر ان کا پر آپ کو گھنڈا ہوگا تو صحابہ نے پوچھا پھر ریزرٹ کیا ہے دین سے یوں کورے نکل جائیں گے جیسے شکار سے تیر خالی نکل جاتا ہے اب شکار سے تیر کی مثالی سے لیے دی کہ تیر سارا اندر داخل ہو کے گھس کے پھر نکلتا ہے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اندر گھس گیا ہے لیکن یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ نکل خالی گیا ہے ایسے ہی یہ لوگ اس غلطی کی بریاد پر جو ان کی عقیدے میں ہیں یہ ادن سارا کی بات نہیں ہو رہی تھی نماز روزہ قرآن فرمایا ہے بلکل جیسے تیر خالی نکل جاتا ہے آمال سالیہ کا ندورہ پیٹتے ہوئے بھی مریں گے تو رتی بھر دین ان کے پلے نہیں ہوگا لہذا ہم اس عقیدے کی بیس پر تعلیم و تعلم کی بات کر رہے ہیں اور مدرسہ کی بات کر رہے ہیں مولانا روم نے ایک مثال دے کے سمجھایا تھا اس پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں آپ کہتے ہیں کہ بارش جب برستی ہے تو بارش ایک طرح کی ہے لیکن زمینیں دو طرح کی ہیں مقامات دو طرح کے ہیں ایک تو شیخ سادی نے مثال دی میں مولانا روم بالی مثال بتانا چاہتا ہوں کہتے ہیں ایک بارش باغ میں برستی ہے آبے باران باغ سد رنگ آبرد سو رنگ کے پھول کھلتے ہیں اور ادھر آبے نودہ ہمسایہ درجنگ آبرد وہی پانی جو ادھر سو رنگ کے پھول کھلا رہا تھا وہی چھت پہ برسا اور پرنالے سے نیچے پڑوسی کے گھر گرا تو لڑائی شروع ہو گئی وہ نہیں کہتا کہ میرے گھر رحمت آئی پرنالے سے ہو کہ حالانکہ وہی آسمان والا ہے صرف اب پرنالے سے ہو کے نیچے آیا ہے تو جنگ ہو گئی ہے اور پرنالے کا واسطہ نہیں تھا ڈریکٹ آیا تھا تو ابرے کرم تھا تو مولانا روم کہتے ہیں قرآن قرآن ہے مگر یہ دھیان رکھنا پرنالے پرنالے کی پیچھے چھت کے سکی دیکھی ہے آبے باراں باغ صد رنگ آبرک آبے نوداں ہمسایاں درجنگ آبرک علم نور بھی ہے فطور بھی ہے قرآن میں بتایا جب وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءُمُ الْعِلْمِ وہ کیوں ٹھکڑے ٹھکڑے ہوئے فزاد کیوں ہوا اللہ فرماتا ہے ان کے پاس علم آیا تھا تو کچھ علم وہ ہے جس کا نتیجہ انتشار افتراک بارود خودکش بمبار اور دوسرا وہ محمود علم ہے جو نور اور سرور ہے تو اس بنیاد پر غلبہ دین اس کے لیے تعلیم اور اس کا آگے پہنچانا اور پھر اس کو اس دین کو اپنی زمین پر نافذ کرنا یہ ہمارا نساب ہے آپ حضرات چونکہ بالکل اس سرحد پہ ہیں کہ جو انڈیا کی سرحد ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مستقبل کا لاحے عمل بیان کیا تھا اس پورے خطے کا بھی لاحے عمل بیان کیا تھا یہ اگلے دن جو ہم نے کانفرنس کی ہے اس میں میں نے سرزمین ہند کے لحاظ سے جو احادیث ہیں آیات ہیں ان کا ایک حصہ اس کانفرنس میں جو موچی باغ گراؤن میں ہوئی بیان کیا تو یہ پاکستان ستر سال سے ایک مسجد کی شکل میں بنا تھا لیکن آج تک اس میں جماعت نہیں ہو سکی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ جب بھی امام چننے کی باری آئی تو لوگ اسے ہی چنتے رہے جسے سورہ اخلاص بھی نہ آئے یا جس کو مسجد کے رستے کبھی پتا نہ ہو ہمیں افسوس ہے کہ بیس لاک شہیدوں کے خون کی مسجد سے کیا ہو رہا ہے اور دشمن اسلام کے کہتے ہیں کہ یہ دین کے لیے بنی کیوں ہیں وہ کہتے ہیں دین کے لیے ملک ہی نہیں ہونا چاہیے ملک جو ہے وہ دین سے ہٹ کر کسی نارے پہ ہونا چاہیے گوروں کا ملک کالوں کا ملک فلان بولی والوں کا ملک فلان نسل والوں کا ملک فلان برادری والوں کا ملک انہیں یہ درد ہے کہ مسجد اب تک قائم کیوں ہے ہمیں یہ درد ہے کہ بیس لاکھ کلیجوں سے بنی ہے تو یہ غیر آباد کیوں ہے اس کشم کشمے ہماری زندگی گزر رہی ہے تو یہ دین ہمیں تقویت دیتا ہے ہماری ہماری مایوسیاں ختم کرتا ہے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فرمایا کوئی ایک چپا بھی زمین کا ایسا نہیں ہوگا جہاں میرے دین کا جھنڈا نہیں لہرائے گا فرمایا فی کل بیت مدر و وبر ہر مٹی کے گھروندے میں بھی میرا دین داخل ہوگا اور یہاں تک صحیح مسلم میں ہے فرما وہ وقت آئے گا پتھر پتھر بولے گا درخت درخت بولے گا تال یا مسلم آزا یہودی ورائی فقتل ہو اے مسلمان دوڑ کیا یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے آئے اس کو قتل کر دیں پتھر بولے گا درخت بولے گا آزا کافر ورائی اے مسلمان درخت کر آئے مسلم آجا یہ میرے پیچھے یہودی ہے دوسرا بولے گا میرے پیچھے مودی ہے تال یا مسلم لیکن فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار آگئے یہ درخت تب بولیں گے جب ہم یہ حدیثیں خطبے ہر ہر گلی تک پہنچائیں گے اور اگر ہمارے حکمران ان کو سینے سے لگا رہے ہوں یاریاں کر رہے ہوں تو درختوں کو بولنے کی کیا مجبوری ہے کیا ہو انہیں قتل کرو آؤ قتل کرو آؤ قتل کرو یہ تو نظریہ اتنا پکا ہونا چاہیے کہ انسانوں کے گھروں کی دیوارے بھی سن سن کے سنی بن چکی ہو اور کہے تال یا مسلم نہ دے یہودی مرائی فکتر ہو یہ دین کا ہمارے پاس لاحے عمل ہے موسیقی